اداورز ہے رپورٹس ٹونٹی ون اور ارمان صابر ویلوگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمی اور میرے ساتھ ہیں ارمان صابر اور آج بات کریں گے گوشتہ روز بھی اس پر ہم نے بات کی تھی ارمان بہی نے اپنے لائب سیشن میں کی تھی اور میں نے اس سے پہلے ویلوگ کی تھی وہ معاملہ وہی تھا کہ سانے بل دیا حوالے معاملے پر اور اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جناب جو متحدہ فارمیومنٹ ہے اس کو عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں موردل ازام ٹھرا دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا پلس پہ بھی تھا اور ساتھ میں بھی بتایا تھا کہ اب ہم ماز صدیقی کی تلبی ہوگی اور بڑے راز سامنے آنے والے ہیں اور آج اس میں مدید یہ اپڈیٹ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر خالد مبول صدیقی نے ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کی ہے اس غیر کو میں نے غیر معمولی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمام رابطہ کمیٹری شامل تھی اور پہلی دفعہ اس طرح اون کیا گیا ہے رحمان بولا اور زبیٹ چریہ کو جو کہ اس سے خبل نہیں ہے ان کو تسلیم کیا گیا تھا ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے کارکن ہیں اور ہم ان کو بچائیں گے ایک اور ایک بات کی ہے جو کہ سید مصطفیٰ کمال نے کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فاسی دینا ہے تو ہم کو دو اور ڈاکٹر خالد مبول صدیقی نے اس سے خبل بات کرتے ہوئی کہا تھا کہ جس خیادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ خیادت یہاں موجود ہے آئیں پکڑیں مطلب یہ جس کو اگر ہم اس کو دوسری ٹون میں دیکھیں بادیوں نظر میں تو یہ بنیادی طور پر جو عدالت کے کل کے جو تحریفی فیستہ تھا یہ اس کے اوپر پریس کانفرنس تھی اور اس کو چیلنج کیا گیا تھا مطلب بھی بات میں چیلنج ہو رہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آجو کا رویہ کل لو یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے ایک بہت ہی بہت ہی مطلب افسوسناک سان ہے اس کے لئے الفاظ ملنے مشکل ہیں دو سو ساٹھ اپراہت ہوئے اس پورے آج میں جھلس کے ارمان بھائی اس پریس کانفرنس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس پریس کانفرنس کو فاروق سمی دیکھیں لوگ جو ہے وہ میرے خالصے شاید اس کی نظر سے دیکھیں گے یا اگر اسی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوں اور میں جو سوچ رہا ہوں جو میرے ذہن میں آرہا ہے یہ یہ تمام باتیں ان کی جو ہی ہیں اس کے بعد اور جو آپ نے لب لباب یہاں بتایا ہے جیسا کہ تو اس کے بعد تو جو میرے ذہن میں آرہا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ اگر جو میں سمجھ رہا ہوں اگر وہ میں بتاؤں گا تو ظاہرے پر اسے انگل سے بھی سوچنا شروع کر رہے دیں گا اگر نہیں بھی سوچ رہے کہ یہ بات عدالت نے جو کہی تھی تو وہ مرکز نائن زیرو کے اوپر مرکز کے پر کہی تھی مرکز ایم کی ایم اور ایم کی ایم کا مرکز اس وقت نائن زیرو تھا بہدرباد نہیں تھا بہدرباد نہیں تھا اچھا اور اگر یہ ایم کی ایم پاکستان کی لیڈرز اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کارکون ہیں اور اس وقت وہ ذمہ داری ذمہ دار کی پیادت جو ذمہ دار اس وقت تھی وہ یہ تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالت نے جن لوگوں کو دہشتگرد قرار دیا ہے اور جن لوگوں کو سزائے موت دی ہے مطلب عدالت سے جو سزائے آفتہ لوگ ہیں ان کو وہ قیدت اون کر رہی ہے اس وقت کی ایم کی ایم کی جو آج ایم کی ایم پاکستان ہے چا مطلب دیکھیں نا یہ میں نہیں کہہ رہا وہ جو جتنے بھی الزامات ایم کی ایم پہ تشدد دہشتگردی بھتا خوری کے لگتے رہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں کلین چٹ دے رہے ہیں بانی الطاف کو دیکھیں میں نہیں دے رہا یہ تو ساری ٹوپیاں خود بہن رہے ہیں یہ لوگ یہ جو ہے کسی نے ٹوپیاں پہنائی ان کو یا یہ ٹوپیاں خود پہن رہے ہیں کہ ان کے ایک فرد ہیں رحمان بولا جن کو لے کر آگے گئے ہیں وہ بینک کو آکنشنگ کو پکڑا تھا آپ کنٹیڈو کیجئے گا یہ ٹوپیاں خود پہن رہے ہیں لیکن یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیں میں یہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا یہ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے خود اون کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کو چھڑائیں گے تو جن کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو دہشتگرد قرار دیا جا رہا ہے یہ جن کو ایم کی ایم نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی دہشتگرد لوگ نہیں ہے ہمارے درمیان بلکل کلین لوگ ہیں جو دہشتگرد لوگ تھے وہ ان کے تھے نائن زیرو کے تھے وہ نائن زیرو کے ساتھ چلے گئے لیکن اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نائن جی وہ سمام جو ہے وہ قیادت جو تھی وہ اصل میں وہ یہ والی تھی تو آپ نے وہ ٹوپی تو پہل نہیں نا اپنے اوپر اور اس کو آپ نے کلین چیٹ دے جی جو نائن زیرو پہ دی جو نائن زیرو کی اصل قیادت تھی آپ نے اس کو کلین چیٹ دے دی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پابندی جو لگی ہے وہ غرض ایم کی ایم پہ لگ گئی پابندی تو اس پہ لگنی چاہیے تھی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب علی ایم کی ایم پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے اور ایم کی ایم بہدر آباد پہ پابندی نہیں چاہیے یہ خود کہہ یا آپ اس کو الفاظ کو اگر میرے یوں کر لیں دیکھیں میں منطقی بات کروں منطقی بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جناب جتنا بھی سسٹم چل رہا تھا وہ یہ لوگ چلا رہے تھے اور وہاں والے کی کلین تھے یہ جو خود آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ بہت ہی معنی خیش پریس کانفرنس ہے اور یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اس وقت کئی چیزوں پر سے پردہ اٹھا رہی ہے اور یہ ایک طرح کا اعترافی بیان بھی ہے دیکھیں میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ جناب جب حماد صدیقی کا نام سامنے آئے گا جس سے پہلے بھی ہماری دسکشنز ہوتے رہے تو بہت سا بہت 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 ڈول پیٹے اور اب تک تو حماد صدیقی کو جو ہے والاکہ ایم کی ایم نائن زیرو جو ہے ایم کی ایم لندن جنہوں نے کبھی خوبی نہیں کیا تھا لیکن ہم ہم کیا ہم لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حماد صدیقی کو وہاں جوڑنے کی کوشش کرتے تھے مصطفہ بھائی اور انیز بھائی کرتے تھے بھر اون یہ اون کرتے رہے ہیں پاک سرزمین میں تھے جب بھی اون کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ بے قصور ہے اس کا ان معاملات سے تعلق نہیں ہے تو لیکن لیکن انہوں نے پی ایس پی میں اون نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسی طرف کہیں نہیں میرے حال میں میرے حال میں وہ بہت غریب تھے اور میرے حال میں مجھے یہ جیسی جیجمنٹ میں حمناد بھئی کا نام آیا یعنی حماد صدیقی صاحب کا نام آیا تو میں اسی وقت برابر میں کھڑے ہوئے بندہ تھا دوست ہمارا اس نے مجھے دی جیجمنٹ پتہ اب میں آئی کورڈ نہیں جاتا ہوں تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ ہو گیا تو سپرین کورٹ کے اندر بیٹھے تھے سامنے آلے جو صاحب تھے انہوں نے بولا اچھا اماں صدیقی تو میں نے آگے سے بولا کہ کل اس کا ریئیشن آئے گا اور مجھے اندازہ تھا کہ اماں صدیقی صرف اماں صدیقی نہیں کراچی تنظیمی کمیٹی ہے اور کراچی تنظیمی کمیٹی کو جتنا اس شخص نے اچھا رن کیا اتنا کسی نے رن نہیں کیا اس کے دور میں بہت ساری مومنٹ شروع ہوئیں اس کے اوپر چائنا کٹنگ کے بھی اضامات ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اضامات اپنی جگہ لیکن ڈسپلین کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاص سے سخت تھے اور تنظیم کو جو ایک ٹرم ایسا بھی آ گیا تھا کہ وہ تنظیم کے اندر اس قدر سٹرونگ تھے کہ تنظیم ان کے بینا رن ہونا آسان نہیں اور یہ شاید پرخل سے ایمکیم پاکستان سمجھتے ہیں یہ ہے کہ اگر ابھی بھی ہم آس اتیغین کے پاس آ جائیں گے تو یہ تنظیمی کمیٹی جس طرح سے وہ چلا رہا تھے اسی انداز سے چلانے شروع کر دیں گے اور ایمکیم جو ہے ایک منظم جماعت ایمکیم پاکستان ایک منظم جماعت بن جائے گی اور شاید یہی بجا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ووٹر لیایں گے ان سب کو اون کی نہیں اب وہ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن تنظیمی جو ہے طور پر یہ ایک طرح ہے متحد ہو جائیں گے اور وہ جو ہے وہ انہوں نے ان سب کو اون کیا ان سب کو بھی اون کیا بلکہ اس قیادت کو بھی اون کر لیا جو اس وقت نائن زیرو پر تھی یہ اس کے رپرکرشنز کیا ہوں گے ان کے بیانات کے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب جب پریس کانفرنس انہوں نے کر دیئے اب انہوں نے ان کے دیکھیں تیر کمان سے نکل جائے یا الفاظ کمان سے نکل جائے پھر وہ آپس نہیں جاتے مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں خاصے جذباتی آدمی ہیں جذباتی آدمی ہیں جو آپ نے دیکھیں اب جو کہہ دیا ہے میں آپ سے یہ کہا کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہہ دیا وہ واپس نہیں جا سکتا جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت لیکن اتنا کچھ جو آج کہا ہے کیا بینا کسی کی اجازت کے یا بینا اپنے مشفرے کے بزرگوں سے سفید کپڑے والے بزرگوں سے بزرگوں سے فرشتوں سے بینا مشفرے کے اتنا کچھ بول سکتے ہیں دیکھیں اگر مشفرے دیکھیں ایم کی ایم کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے لیکن اگر بزرگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سامنے کوئی ہے بیٹا ترہا چھلانٹا کھو لگائیں گے یہ بھی تو ہے کہ ثابت بھی تو کر رہے ہیں کہ شہر کو کون بچا سکتا شہر میں کون وہ کر سکتا ہے بریادی طور پر اس وقت جو شہر کی تقسیم ہیں یا صوبے کی تقسیم ہیں اس میں متحدہ خومی مومنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینس کسی نہ کسی ایسے سخت چہرے کا ہونا ضروری ہے ہم بات ختم یا بیلوگ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پیچھے سے ڈائریکٹر صاحب جائیں اشارہ کرنے کے تو کر دیں ختم بلکل ختم کریں اس کو بارا میرے خواہد سے جو ہے وہ اب تو جو ہم نے بات کر دی ہے بڑی بات کر دی ہے وہ بھی کافی لگتا ہے صحیح ہے کہ ہم اس کے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ لگتے ہیں کلپ صحیح اور پھر وہاں میں بھی پھون آتے ہیں پر نہیں کہاں کہاں سے بنیادی طور پر وہ پتہ چل جائے گا ہمیں بھی بزرگوں نے کہا تھا صوبے سندھ کے اندر اس وقت ضرورت ہے ایک ایسے پارٹی کی جو کہ پاکستان پیپس پارٹی اس کا مخابلہ کر سکے یہ میں جو بات کر رہا ہوں مطلب یہ میں ہوایی اورن کھٹونے میں بات نہیں کر رہا شہری سندھ کو جائے دو حصوں میں تقسیم رکھنا ضرورت رہی ہے یا یہ ضروری ہے کیونکہ پیپس پارٹی کا جو رویہ ہے وہ اس طرح کا نہیں رہا مطلب لڑکانہ کے ساتھ بھی نہیں رہا اور کراچی کے ساتھ بھی نہیں رہا کہ وہ وہاں پہ کوئی ڈیولیپمنٹ ہو اور اگر معاشی حب شہر بند ہو جائے گا کراچی کا تو پھر اسٹیبلشمنٹ یا وفاق کو بھی پیسے بند ہو جائیں گے کیونکہ کراچی ہی کما کے دیتا ہے تو اس لیے ضروری تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسی فورس سکی جائیں جو کہ پیپس پارٹی کو دکھیل سکیں یا ان کے ساتھ مخابلہ کر سکیں جماعت اسلامی کے حافظ نیم و رحمان بہت اچھے آدمی ہوں گے اور ان کے اندر بڑا ٹیمپرمنٹ ہوگا لیکن وہ بنو خابل میں ایک لاکھ لوگوں کو بلا کے یا ستر ہزار اگر ساٹھ ہزار لوگوں کو ٹرینڈ تو کر سکتے ہیں آئی ٹی میں لیکن مو دینا اور اس طرح جو اگریسیف رویہ ہمارے پاکستان کی سیاست میں روایت ہے وہ ان سے لوگوں کو توقع نہیں ہے اور لوگ ان کے اوپر یہ چانس لینا نہیں چاہتے تو شاید یہی وجہ ہے کہ متحدہ قومیومنٹ کو چھوڑ دی جانے کی مختلف کوششیں ہو رہی تھیں اور ایسی ہی لگتا ہے کہ یہ کوشش ہے یا اس حوالے سے مزید کیا ہوگا یہ آندے آنے والے دن بتائیں گے لیکن اس وقت متحدہ قومیومنٹ پاکستان کو ایک طرح سے فری ہنڈ ملاوا ہے اور متحدہ قومیومنٹ لندن ہیں ان کے جو لوگ باہر آتے ہیں ایکٹریٹیز کرتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور اب انہوں نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے سنہائی کورٹ کے معاملے پہ ڈاکٹر فارو نسیم بہت سینئر خانوندان ہے وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے خلاف خانونی چالجوئی کریں گے اور مطلب عدالت میں یہ جو ابزرویشن دی ہے اس کے مجھے جو محسوس ہو ان کا کہنے کا مسئل دیت ہے کہ ہم اس ابزرویشن پر بات کریں گے جو کہ ایم کیوں کی خیادت اس کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے معاملے میں جو دوسری بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اس سے خبل ہم نے متحدہ قومیومنٹ کو عدالتی فیصلے کے اوپر اس طرح کرٹیسائز کرتے میں نہیں دیکھا ہے اور جو کرٹیسائز کیا گیا ہے اور اس طرح ان کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس پورے عرصے کے اندر جہاں رحمان بولا اس ویر چلیا پہلی دفعہ تو ان کو سزا موت نہیں ہوئی تھی یہ تو سزا موت تھی جس کے اوپر ڈیکلیر کیا گیا تھا کہ جناب ہاں آپ کی سزا برخرار رہے گی تو جب بلدیا انسیڈنٹ کی سزا موت سنا گئی تھی اس وقت میں ایٹی سی انسیدادے دہشت گردی کی عدالت کے باہر میں نے وہ ججمنٹ بھی دی تھی اور اس کے بعد میری سٹنگ بھی ہوئی تھی کچھ لوگوں میں جن میں متحدہ ہے کہ لوگ بھی شامل تھے لیکن انہوں نے وہ ریکشن نہیں دیا تھا کوئی ریکشن نہیں کوئی اوفیشل اس طرح کا ریکشن نہیں آیا تھا لیکن اب جس طرح کا ریکشن آ رہا ہے ان کیا جا رہا ہے تو لگتا یہ ہے کہ بس سمجھ رہے نا اماد صدیقی صاحب بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں ان کو بچانا بھی بہت ضروری ہے اور شہر پہ کنٹو بھی بہت ضروری ہے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے متحدہ قومن پاکستان کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں اور آج ارمان صاحبی صاحب نے جو لائن دی ہے ارمان بھئی نے یار میں نے لائن کے دیئے میں اپنا اپساہ کر رہا ہوں کہ آپ پھر وہ میرے اوپر اچھا یہ ٹوپی آپ میرے اوپر ڈالنے ہیں تو انہوں نے بہت زبردست بات بولیے کہ یہ اون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بات اون کر رہے ہیں کہ کراچی تندیمی کمیٹی اور اس سے جڑے سارے مسائل جس کے الزامات لگتے رہے تو بنیائی طور پر وہ ایمکیم پاکستان کی دمیداری تھی ایمکیم لندن اس کے اندر دمیدار نہیں کیونکہ وہ تو نہ تو گرانڈ پر موجود تھے اور نہ انہوں نے ان چیزوں کو کبھی اون کیا تھا آپ اون کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ساری عمل کے دمیدار ہیں دیکھتے ہیں آگے سیاست کس کرورڈ بدلے گی کچھ دوستوں سے میری آج بات ہی تو انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس ہو ہی جاتی تو کوئی مطلب نہیں تھا لیکن جو زبان استعمال کی گئی وہ ماضی میں جس طرح وسیم اختر صاحب کبھی اگریسیف ہو جاتے تھے اور بعد میں بشیمانی ہوتی تھی اس طرح کی پریس کانفرنس ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہم آپ کو جو بھی اس حوالے سے مومنٹ ہوتی رہے گی پولٹیکل وہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کا بہت شکریہ ارمان صابر ویلوگ سے ارمان صابر کو اور رپورٹرشنڈیو بند سے فاروق سمی کو اجازت دیجئے کراچی پریس کلپ کے اسٹیڈو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ادا برچہ